چشم پانی سے بھرے ہوئے باغات آباد درخت پھلوں سے بھرے ہوئے آنکھیں منتظر اور سب کے دل بے قرار اور آپ کے دیدار کے مشتاق ہیں یا حسین علیہ السلام یہ تعبیریں زیادہ تر دعوت ناموں کا مضمون تھی جو ہر روز عراق کے علماء اور زعیموں کی طرف سے مکہ کی سندھ جاتے تھے اور امام علیہ السلام سے یہ چاہتے تھے کہ وہ کوفے کی طرف آج کرتے تھے کہاو اے سلمانی رہوار دھیر کر دی تم نے ضروری تھا کہ کوفے کا بھی ایک چکر لگا لوں زربی ابو اسحاق ہے یہاں اور فرا کے یار بے قرار ہے بہت بیتاب ہے کم سے کم دس بار مجھے بھیجا کہ زربی جاؤ دیکھو کہ آنکی کوئی خبر ہے یا نہیں زربی ہمارے دوست پر نظر رکھنا ہمیں بہت شرمندہ کیا اس نے سر آنکھوں پر ان کی شرمندگی کو درگزر کر دیں گے خوب کیا ہمارے مکہ کے یوسف کی کیا خبر ہے خوش خبری ہے ابو اسحاق اپنے چچزاد بھائی مسلم ابن عقیل کو کوفے کی طرف روانہ فرمایا ہے تاکہ ان کی دعوت اور اس کی سچائی کو دیکھے اور وہاں کی خبریں امام علیہ السلام کو لکھ کر بھیجے اہل بیت نبوت کا سرمایہ ساتھ رکھ کر آنے والا اس وقت کوفے کی راہ میں ہے مختار مسلم ابن عقیل مجھے نہیں لگتا کہ تم نے اسے دیکھا ہو نہیں مجھے کچھ ایسا یاد نہیں آ رہا اور تم تم نے اسے دیکھا ہے پندرہ سال پہلے دیکھا تھا انہیں اس وقت وہ کوئی سترہ یا اٹھارہ سال کے نوجوان تھے اب تو اسے ایک مکمل مرد ہونا چاہیے مسلم کوفہ کی طرف کب نکلے ہیں کوفے سے میرے خبر رساہ نے بتایا ہے کہ وہ ایک مہینے پہلے دو رستہ جاننے والوں کے ساتھ انجان رستوں سے کوفے کی طرف آئیں یعنی کوفہ پہنچ گئے ہوں گے نہیں ابو اسحاق اب تک نہیں پہنچے لفقہ آنے سے پہلے کوفے کی طرف گیا سلمان کے گھر گیا تھا کہ کچھ خبریں مل سکیں لیکن خبر نہ ملی شاید سپاہیوں کے ہاتھوں گرفتار ہو گئے ہوں ایسا ہونا بعید ہے ممکن ہے راستے میں بھٹک گئے ہوں تمہیں کیسے معلوم غائب تو نہیں ہوئے ہوں گے یا تو رستہ بھٹک گئے ہیں یا بقول تمہارے سپاہیوں کے ہاتھ گرفتار ہو گئے ہیں اٹھو کیان ہمیں معروم کرنا ہوگا کہ آخر ان کے ساتھ ہوا کیا ہے مسلم کوفہ کیوں نہیں پہنچے ہیں اور اگر پہنچ گئے ہیں تو کہاں آئیں چلو آؤ اور اس کا پسینہ تو سوکنے دو اس کی تھکا نتر جائے کچھ کھا پی لے پھر مسلم کو ڈونڈنے جائے نہیں عمرہ سفیر حسین کی جان خطرے میں ہے اور ہماری قوت اور توانہ ہی مسلم کو پانے میں ہے میں جب تک کوفے میں تھا مسلم کی کوئی خبر نہیں تھی مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اس کے ذمہ داری سے باخبر ہوا ہو دشمن کو احمق مت سمجھو کیان ایک راز صرف اس وقت تک راز ہے جب تک کہ وہ زبان پر نہ آیا ہو جو غفلت کوفیوں نے خط لکھنے میں کی ہے یزیدی قوم کان لگا کر بہتھی ہوئی ہے کہ یہ جان سکیں کہ مولا حسین کیا جواب دیتے ہیں جب تم مسلم کے ذمہ داریوں سے باخبر ہو تو یقین ہے دشمن کو بھی اس کا پتہ ہے ابن کامل کو مدد کے لئے بلاؤ کیان تمام کوفے کی طرف سے آنے جانے والے اور انجانے راستوں کو خوب دیکھو جب مسلم کو پالو تو اس کے ساتھ کوفے تک آؤ جیسا کہ نظر آ رہا ہے میں جناب مسلم کی مزبانی اپنے گھر پر کرنے کے لئے تیار ہوں عمرہ تم بھی اب آیا پہن لو والد صاحب سے ملنے جانا ہوگا تمہیں کیا میں پوچھ سکتی ہوں کہ کیوں صلاح رحمی کی بجاہوری کے لئے یہی یہی نہیں ایک تیر سے دو شکار کرنے ہوں گے معلوم کرو وہ مسلم کے جمعیداریوں کے بارے میں کیا جانتا ہے پھر یقیناً مجھے اپنے باپ کے راست کو جاننے کے بعد اسے اپنے شوہر کے سامنے فاش بھی کرنا ہوگا واقعاً مختار میرا باپ اگر مجھ سے کوئی بات کرتا ہے تو وہ مجھے اپنا راستار سمجھتا ہے بلکل اسی طرح جیسے تم مجھے اپنا راستار جانتے ہو تم کیسے یہ توقع رکھ سکتے ہو کہ میں ان کے راست تم پر فاش کروں اگر وہ مجھ سے چاہے کہ تمہارے راست پر فاش کروں تو بتاؤ کیا میں ایسا کر سکتی ہوں بانو عمرہ حق رکھتی ہیں مختار بہتر ہے کہ یہ کوئی مداخلت نہ کریں مختار میں گزارش کرتی ہوں کہ مجھے اپنے مقاسد کا کھلونا مد باناؤ کون سا کھلونا عمرہ میں سمجھ رہا تھا کہ تم میری ہمسفر ہوئی ہو تاکہ میری مدد کرو تم میرے باپ کے مدد مقابل کھڑے ہو کیا میں نے کچھ کہا کوئی مخالفت کی کیا یہ کوئی کم مدد ہے تمہیں کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں صرف اپنے والد کے پاس ایک چکر لگا لو کچھ حال ایوال بوش لو مل کر آجاؤں نہیں مختار نہیں میں اپنے گھر سے ہلوں گی بھی نہیں کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ مسلم کو لفقہ بلالے ابو اسحاق نہیں کیا مسلم لفقہ آجائے تو میرا سوسر سمجھے گا کہ میں نے اپنی تلوار اس کا خلاف اٹھا لی ہے میں اب تک نامان سے تھوڑی بہت امید رکھتا ہوں امہ سابت کا کیا کروگے خدا نا خاص تھا کوئی بے حرمتی کرے تو پھر مسلم ابن عقیل کے یعنی ایرانی نہیں ہے جو لانت اور نفرین کا سزاوار ہو امہ سابت نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے؟ میں ثابت کی زبان کے زخموں کا عادی ہو چکا ہوں جب بھی وہ مجھے دیکھ کر برا بھرا نہیں کہتی تو میں پریشان ہو جاتا ہوں آج وہ دعویٰ کر رہی تھی کہ میں تمہارے ساتھ اس لیے ملا ہوں تاکہ تمہارے ہاتھوں اپنی ذات کی تہغیر کا امتحان ایک عرب سے لے سکوں میں شرمندہ ہوں کیان امہ سابت کے ترخ برتاؤ اور تیر زبان سے ہمیشہ تمہارے ساتھ آئے آپ کا دشمن شرمندہ ہو سردہ اپنے دل کو دیکھو کوئی بھی قینچی کیان کی مختار سے لگاؤ کر رشتے کو کھاٹ نہیں سکتی امہ سابت کی زبان کے زخم ہمیشہ ڈنگ مارنے کا کام نہیں کرتے تھے بعض اوقات بہت سرور آور تھے مختار کیان کے لیے وہی نجات دہندہ ہے جو بہت جلد ظہور کرے گا موسیقی موسیقی ہاں کیا تم بھی وہی کچھ دیکھ رہے ہو جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں تم چاہ دیکھ رہے ہو کیان یہ کھلتا ہوا کالا ذرہ پھر تو یہ سراب نہیں ہے کیونکہ میں بھی دیکھ رہا ہوں ممکن ہے یہ وہی یوسفہ جس کا ہم انظار کر رہے ہیں موسیقی 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 اس برہوبت کے میدان سے تو اردی اونٹ بھی زندہ نہیں جا سکتا آپ کسی جات سے زندہ رہ گئے اتنے عقیل موسیقی میں مختار ہوں جناب مسلم پیسر ابو عبیدر سقفی مختار کسی تعرف کا محتاج نہیں کئی سال پہلے مدائن کے سفید محل میں تمہیں دیکھا تھا میں نے اس وقت میں ایک نوجوان تھا اور تم جیسے بڑے حضرات کی نظروں میں آتا ہی نہیں تھا میں نے مدائن کے محل میں سنا کہ میرے چچا جاد بھائی امام حسن کی ماویہ سے جنگ میں غیر جانب دار تھے اور زرات میں مصروف ہو گئے اس روز تمہاری بے طرفی مچ ایسے کی نظر میں جس نے سوائے بے وفائی اور تلخی کے کچھ نہ دیکھا تھا مزہ بھیگا کر گئی خدا رحم کرے تمہارے چچا سعید پر کہ انہوں نے کسی مدد سے مزائقہ نہیں کیا یہ گوشہ نشینی سالوں سے مجھے اندر سے کاٹ رہی ہے ہم سب خداوں کے جھرمٹ میں ہیں شیطان اسی پر معمور ہے اور اس کی دیخ بھی بڑی کاٹ والی ہے اس نے قسم کھائی ہے کہ بنی نو انسان کو بھیکا کر رہوں گا ان پر بہت غضبناک ہے شیطان جن کا ایمان درزش کے بعد پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے ہمارے لئے فخر کی بات ہے کہ آپ نے ہمیں مضبانے کے لائف سمجھا کیا آپ تنہا سفر کر رہے تھے نہیں تنہا نہیں تھا تنہا ہو گیا دو رابان تھے میرے ساتھ جو رستے میں گرمی اور پیاس کی وجہ سے ہلاک ہو گئے حجاز اور عراق کے درمیان کا یہ میدان برہود ایک جہنم ہے اس جہنم سے گزرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے یہ سفر عشق کا سفر ہے بھائی اگر عجاز عشق نہ ہوتا تو میں بھی اب تک مر چکا ہوتا کس سندھ سے کوفہ میں داخل ہوئے ہیں آپ لوگ نمک کی وادی کی طرف سے سپاہیوں سے ٹکر تو نہیں ہوئی کیوں نہیں کچھ حسین ہیلے بہانوں کے ذریعے ان کی کمن سے نکل آئے کیا ممکن ہے کہ انہوں نے آپ لوگوں کا پیچھا کیا ہو نہیں ابو عشق بھی فکر رہو ظاہرا جناب مسلم کی خبر یزیدیوں کو نہیں بھی لی ہے کیا اب تک شیعہ کوفے میں غریب ہے پھر وہ لوگ کہاں جنہوں نے میرے چچا جزاد بھائی حسین کو ٹھیروں ٹھیر خط لکھے وہ بلاوے کہاں اور یہ چھپنا کہاں جناب مسلم ان بلاووں کا ہمارے چھپنے سے کوئی تعلق نہیں ہے اصل مسئلہ یہ ہے کہ کوفہ میں یزید کا نمائندہ اور اس کے شرطے حکومت کرتے ہیں شیعوں کی اگر کوفے میں کوئی قدرت ہے تو وہ چھپی ہوئی ہے جب تک شیعوں کا کوئی دارالحکومت نہ ہو شرطے اور فوجی سپاہی نہ ہوں فرما روا اور حاکم نہ ہوں ہمیں احتیاط کرنی ہوگی تمہاری اپنی کیا رائے ہے مختار کیا کوفے کے لوگ واقع ان نبی کی بیٹی کی طرف گار ہیں کیا عرض کروں طالب تو ہیں مگر مشہور حقائد یہ ہے کہ کوفی وفا نہیں کرتا ڈر ہے کہ ماضی کے طرح یہ قوم گدھے کے طرح ثابت نہ ہو جس پر بوجی راتا جا سکتا ہے میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ فرزند پیغمبر پر اپنا خون نے سار کر دوں گا ہاتھ بڑھا ہوا ابن عقیل میں چاہتا ہوں کہ صفیدہ حسین ابن علی کے ہاتھ پر سب سے پہلے بیت کرنے والے شخص بن جاؤں لبائی کیا حسین لبائی کیا حسین لبائی کیا حسین لبائی کیا حسین مختار کوفا کے بزرگ اور باعزت شیعوں کو باخبر کر دیجئے مجھے بہت جلد اپنے چچازاد بھائی حسین کا پیغام ان تک پہنچانا ہوگا موسیقی میں مسلم ابن عقیل اپنے چچازاد بھائی حسین ابن علی کی طرف سے معمور ہوا ہوں کے کوفہ آ کر ان کو کوفیوں کی بات کی سچائی سے اور ان کی دعوت کی صحت سے متلا کروں اے لوگوں جو بیٹھ در خوف یا زبردستی کی جا رہی ہو وہ باطل اور حرام ہے آپ لوگ اپنے اختیار میں آزاد ہیں حسین یا یزید مبارک ہو ابو ساکھا اسٹی حکومت دوبارہ کھڑی ہو گئی اب یہ فیصلہ کرنا جلبازی ہے کیا کس بات پہ دل میں شگڑا رہے ہو ابو ساکھا جانتے ہمیں کیوں ڈر رہوں بنتا میں اس قام کے بزرگان اپنے ماضی کے دال کو مٹانے کے فکر میں ہیں پر اس پدیہ کیا روی حکومت برپا کریں سوچو اگر یزید نے کسی دنے ایک لشکر بھیج دیا کہ اپنے مخالفین کا اکلیا پما کر دے تو کس کے بھروس سے ہم اس کا مقابلہ کرنے کھڑے ہوں گا اے کوفہ کے لوگوں جان لو کہ جب کسی خلیفہ کے لیے بیعت کا ہاتھ بڑھا رہے ہو تو تم پر فرض ہے کہ اپنے عہد پر ثابت ختم رہو بابا امہ نے اپنا سامان بان لیا ہے اور جانا چاہتی ہیں جانا چاہتی ہے کہاں پتہ نہیں کہہ رہی کہ میں مرنے جا رہی ہوں جہان لو میں اسفلوس سافلین میں میرے خیال سے خالہ جاریہ کے گھر جانا چاہتی ہیں کہاں ابو ایساہ کوئی مسئلہ ہے کیا عرض کروں میرے گائنے بکری کا بچہ جانا تو اس پر وہ ناراض ہے شیطان کو اپنے آیال کی جلد میں سے نکال کر بھگانے کے لیے گیا ہے ابو ایساہ کا صبر اور حوصلہ حیرت انگیز ہے میں تو اس حد تک برداشت نہیں کر سکتا میں ابو ایساہ کی جگہ ہوتا تو کب قوم میں ثابت کا سر قلم کر چکا ہوتا یہ میرے لیے بھی ایک پہلی ہے کس طرح ابو ایساہ نے اتنے سال اس کے ساتھ گزارے ہیں بے شک وہ ایک زہریلے سامکر ڈنگ ہے پتہ نہیں تم نے چکھا ہے اس کا مزہ یا نہیں میں نے تو اپنے پیمانے سے زیادہ چکھا ہے ابو ایساہ کی معرفت کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ بڑی برد باری سے ایک بد اخلاق عورت کو برداشت کر رہا ہے تم ایک عرب کی نگاہ سے دیکھو گے تو اس بات کو سمجھو گے ایسی عرب بہت کم ملیں گے جو عورت کے سامنے خوشوہ خضو سے پیش آئیں وہ بھی ایسی عورت جو کھلن کھلن اپنے شوہر کے عقائد کی مخالف ہو مجھے امید تھی کہ کبھی نہ کبھی ایک سنجیدہ مرد بن جاؤ گے مگر تمہارے سفید والوں نے بھی تمہیں باشا ہو نہیں بنایا پندرہ سال تک میں چلتے رہی اور اس غرور کے زخم کی تکلیف سہتی رہی جو مختار نے مجھے دیا تھا اب تک مختار کا غرور زخمی ہے گیا میں شرمندہ ہوں اب ایسا کچھ نہیں بچا جس کا میں تعوانت ہوں ایک گوشت کا ٹکڑا تھا میرے پاس جس کا نام دل تھا جو خون خون ہو گیا میرا جگر زلیخہ کا جگر ہو گیا نہ مختار کی زندگی میں ناریا کے لیے کوئی جگہ بچی ہے نہ اس کے دل میں اور نہ اس کے گھر میں کیان کے جیسے لوگ تمہاری نظر میں زیادہ عجر قربت کے مستحق ہیں ایک رات ایسی نہیں گزریں کہ اس نے میرے دل کو خوف احراس سے موت کے دھارے پر نہ کھڑا کیا جتنی بار کیان نے میرے گھر کا دروازہ بجائے تو میرا دل گھبرایا یہ بشگون چڑیا اس بار بھی بے وجہ میرے گھر کے دیوان کو نہیں بیٹھا تم جیسے لوگ کے آن جیسے لوگوں کا خواب ہوں گی مختار میرے راستے سے ہڑ جاؤ مجھے آدھے سفر میں چھوڑ کر جا رہی ہو ہم سفر میں اس میدان جنگ سے فرار ہو رہی ہوں جو مختار نے میرے لیے تیار کیا ہے کچھ خلط کہہ رہی ہوں کیا امہ ثابت اور فرار تو پھر وہ وعدہ جو ہم نے آپس میں کیا ہے اس کا کیا ہوگا وہ وعدہ کے ایک دوسرے کو بغیر کا فن کا نہیں چھوڑیں گے وائے ہو تمہارے برے طالے پر عورت لانا دو تمہارے نیجے پر ناریا مختار کے قتل کی زولیہ بھی تک تیار نہیں ہوئی تم چلی جاؤ گی تو پھر مختار کو ٹوکیہ کا کون ہے کون مختار کو اس کی غلطیوں پر سردنش کرے گا بخت بخت کہیں گے آخر تمہیں جاکے مختار کو بلایا کس لیکے مختار نے ابھی کبھا نہیں بانچے تو تم اس کی پتہ سکنا چاہتے ہو آپ اس گھر سے نہیں جا سکتی تم میرا راستہ روکو گی بچے آپ کے اس بات پر ناراضیں اس سے تمہارا کیا واسطہ تمہاری زبان جلاؤ یا موں میں مرچے بھر دوں کیا کرو تمہارے ساتھ میں تمہارے اور تمہارے باپ کے آزاد ہونے کے لیے اس گھر کو خالی کر رہی ہوں ثابت بیٹا جی بابا اممہ سے زبان داراضی مت کرو میں تمہاری ماں سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں اپنے بہن کو بھی ساتھ لے جاؤ ٹھوڑی سی نائن صافی کی ہے تم نے نادیا اگر تمہاری میری زندگی میں کوئی جگہ نہ ہوتی تو پھر اب تک تم برابان میں کیوں نہیں ہو میں نے تمہارا کچھ برا کیا ہے کیا ہر عورت کا مقام اور درجہ اس کے شوہر کے ساتھ شمار ہوتا ہے تم گھر میں نہ ہوتی تو مختار تمہاری قبر کے پاس نظر آتا تم نے میرے گھر کو قبر بنا دیا ہے مختار کچھ دیر نہ گزرے گی کہ یزید میرے گھر پر آنگ گرا دے گا تمہیں قتل کر دے گا اور ابوچہ میرے بچے کو قیدی بنا لے گا خدا رب بس کرو مختار میں اور میرے بچے جینے کا حق رکھتے ہیں سن رہی ہو دوگوں کی لبے کیا حسین کی آواز کوفے کو ہلا رہی ہے تم اتنا غلط کیوں سوچتی ہو ناریا تم ایسا کیوں نہیں سوچتی کہ ہم یزید اور یزید والوں پر غلبہ کر لیں گے دل کو سنبھالو عورت میری عارضوں کا درخت تب تک کھڑا ہے جب تک کہ جڑے زمین میں مضبوط ہیں میرا اور میری امیدوں کا قلعہ کمان مت کرو تم اور تمہارے بچکانہ خوابوں سے خدا کی پنا ان باتوں کو میں اپنی بیٹے کے مو سے سنتی تو کچھ کم دل جلتا اب تک تمہارے خواب بچکانہ ہیں اور حقیقت سے دور مفتار میں آپ لوگوں کو خدا کی کتاب اور سنت نبوی کی طرف بلاتا ہوں کیونکہ سنت مردہ اور بدد زندہ ہو گئی ہے میں اپنے چچزاد بھائی اور اپنے بھروسہ مند شخص کو آپ لوگوں کی طرف بھیج رہا ہوں تاکہ وہ مجھے آپ لوگوں کے عظم اور رائے سے آگاہ کرے اور اگر وہ یہ لکھتا ہے کہ آپ اور آپ کے بزرگوں اور سرکردہ افراد کی رائے وہی ہے جو آپ لوگوں نے لکھی ہے تو میں آپ لوگوں کی طرف آ جاؤں گا تاکہ آپ سب کو نجات کی ساحل کی طرف ہدایت کروں اس خدا کی قسم کے جس کے قبضے میں حسین کی جان ہے امام کو قرآن پر عمل پیرا ہونا چاہیے اور وہ عدل و انصاف پر عمل کرے اور حق کے محور پر قائم رہے اور اپنے نفس کو خدا کی مرضی پر مجبور کرے والسلام علیکم وعلا عباد اللہ السالحین موسیقی 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 ہاں ہے ہاں ہے ہاں ہے ترت فراق سے خدا کی امان یہ حقوب نبی آنکھوں سے محروم ہو گئے اپنے یوسف کے انتظار میں وہی حقوب جو کہ رسول خدا تھے ان کو حجل کی دوری برداشت نہ ہو سکی اے وہ جو یوسف کا پیراہن ہو اس سے زیادہ ہمیں دوری برداشت نہیں ہے ہمارے مزنے سے پہلے کچھ کیجئے ہماری مراد لکھ دیجئے کہ وہ آ جائیں مسلم لکھ دیجئے اب کیا مجھے حکم دینا پڑے گا تمہیں بولانے کے لیے بابا جان مجھے ابھی آنا منظور نہیں تھا کیونکہ مجھے پتا تھا کہ مجھے کیوں بلایا جا رہا ہے میں نہیں چاہتی آپ کی اور مختار کے درمیان اس چنگ کا علائکار بنوں امرا بیٹھی تمہارے عزیز شہر نے سارے شہر کو تہہوبالہ کیا ہوا ہے اس نے اپنے گھر کو فتنے کی آماج کا بنایا ہوا ہے وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو اور اپنے ساتھیوں کو فرا کے راستے پر لے جانا چاہتا ہے امرا بیٹھی تم نے تو اپنے شہر کو رام کرنے کے عادہ اپنی ماں سے خوب سیکھے ہیں اپنی زنانہ مہارتوں سے کام کیوں نہیں لے رہی ہو تاکہ اس سرکش مخلوق کو ٹھنڈا کر سکو میں مختار کی زندگی میں اس لیے شامل نہیں ہوئی ہوں کہ میں اسے قیدی بناوں سرے تسلیم خم کرنے والا مختار میرا منچہہ شہر نہیں ہے بابا یعنی تم مختار کے آخری اقدامات سے موافق ہو مجھ ہی اپنے شہر کے فہم و شہر پر یقین ہے بابا یقینا بغیر فائدے کی وہ اتنا کچھ نہیں کر رہا کر رہا ہے بیٹی کر رہا ہے رسول اللہ کی قسم بے فائدہ کام کر رہا ہے وہ اس نے سہلاب کے راستے میں گھر بنا لیا ہے مسلم اس کے گھر کا مہمان بنا ہے اس بات کی خبر اگر یزید تک پہنچ جائے جو کی یقینا پہنچ گئی ہوگی تو اس کو اور اس کے گھر والوں کو مار ڈالے گا موسیقی تم یہاں کیوں آئی ہو اسی وجہ سے جس کے خاتر تم یہاں ہو عمرہ تمہاری بیوی اور میری بیٹی ہے مختار شہر کی بات ماننا اس پر فرض ہے اور والدین کہا خدا کرنا اس کی تکلیف شرعی ہے تمہیں کوئی اعتراض ہے اعتراض نہیں اعتراض تو نہیں مجھے تحجب ہے کیونکہ عمرہ آنا نہیں چاہتی تھی میں نے اسے یہاں حضر کروایا ہے بلکل تمہاری طرح پھر تو ہمارا کام تمام ہے عمرہ ظلیل ہونے کے لئے حاضر کیا گئے ہیں یا قربانی کے لئے مختار کچھ عقل کی بات کرو تم لوگ حاضر کروائے گئے ہو مگر میں نے حاکم کوفہ کی حیثیت سے نہیں بولوایا بلکہ ایک بوڑے اور خیرخواباب کی حیثیت سے تاکہ تم لوگ میری بات سنو کوفے کے لوگوں پر تکیا کرنا ایک ٹوٹی ہوئی تیوار پر تکیا کرنے کے برابر ہے کوفے کے لوگ وہی لوگ ہیں جنہیں حضرت علی نے مرد جیسے لوگ کہا ہے آدمی جیسے ہیں مگر آدمی نہیں ہیں ان کی باتوں پر ناز نہ کرو ان کے وعدوں پر اپنا دل خوش مت کرو ان پر بھروسہ مت کرو یزید اتنا سونا اور تلوار اور سپاہی رکھتا ہے کہ فیرون کی طرح وہ خدای کا دعویٰ بھی کر سکتا ہے رب العزت ہمیں اپنی پناہ میں رکھے حسین بھی ساری باتوں سے واقف ہے اگر اسے کوفیوں پر اعتماد ہوتا تو مسلم کو ان لوگوں کیلئے نہ بھیجتا بلکہ خود آتا میں نہ تو کوفیوں کی وفاداری پر خوش ہوں اور نہ یزید کی طاقت سے ڈرتا ہوں میری لئے حجت وہی ہے جو حسین ابن علی فرماتے ہیں یزید کے ہاتھ بیعت کرنا حرام ہے جی نہیں تمہارے پاس کوئی نصیت سننے کے لئے سمجھ پوچھ نہیں ہے مختار تم دہر کے اس پار میں اس پار تم انقریب سنو گے کہ میں مسجد کوفہ کے ممبر پر اعلان کر دوں گا اور تم لوگوں کی حمایت سے اپنا ہاتھ اٹھا لوں گا آپ لوگوں کے پچھلے اقدام نے یزید کو مجھ سے بدکمان کر دیا ہے تم اپنی عبرو کی فکر کر رہے ہو اور میں اپنی عبرو کی تم نے مسلم ابن عقیل کی مہمان نوازی کر کے مجھے اپنے ساتھ جنگ پر آمادہ کر دیا ہے تو پھر تلوار پر ہاتھ رکھ لو تاکہ میں تمہیں دکھا دوں کہ سیاست نہ ماں باپ کو جانتی ہے اور نہ بیٹی اور دھامات کو مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس قدر تاسک دکھائے گا ایک انساری مجاہد سے پہید ہے کہ یزید کو برحق سمجھیں یقینن یزید نے اسے ڈالایا ہے مجھے ایک ڈرپوک باب کی رشتے پر تنظمت کرو مختار یقینن آپ بہت حساس ہو گئے ہیں عمرہ آج کے بعد سے کوئی بات نہیں کروں گا تاکہ غلط فہمی نہ ہو کیا ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ مسلم کسی شیعہ مفتی شیخ کے گھر جلے جاتے شیعہ مردوں کے قہد سالی پڑ گئی تھی کیا جو تم اس کے مزبان بن کھڑے ہوئے اگر بانو حکم کریں تو ابھی جاؤں اور مسلم کو گھر سے نکال دوں گھر والے ذمہ دار ہیں تو حساب مجھا نہیں دینا پڑے گا روزم محشر بھی تم مولادی کو جواب دے دیں مختار تمہاری مشکل یہ ہے کہ تمہارا سسر حاکمِ کوفہ ہے تم سمجھ رہے ہو کہ عمر ساج جیسے لوگ جو استخت کے لیے اپنی مکاری کے ساتھ ہر وقت موقع کی تلاش میں رہتے ہیں کیا وہ لوگ بگار بیٹھے رہیں گے تمہاری حاکمِ کوفہ سے رشتداری کا چرچہ شروع کر دیں گے نومان چلا جائے اور عمر ساج آ جائے یہ ٹھیک رہے گا یا نومان رہے اور شیعوں کے ساتھ نرمی سے کام لے یہ بہتر ہے عمرہ کوفہ میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ یہاں کوئی تدبیر کرنے والا نہیں ہے کام کرنے والا سیاستدان نہیں ہے یہاں یہ لوگ اس قدر سادھا لوگ ہیں کہ صرف آنسو بہانا اور دعا کرنا جانتے ہیں مسلم میرے گھر کے علاوہ کہیں بھی جاتے تو وہ امان میں نہیں ہوتے امی ثابت کی کیا خبر ہے سنائیں کہ اس کا گھرشیوں کا دارل حکومت ہو گیا ہے امی ثابت بھی انسان ہے اور غلطی کا انکان ہے وہ خوب جانتی ہے کہ مختار کس غیب کا مجنوع ہے دروازے سے کہہ رہی ہو تاکہ دیواریں بھی سن لیں عمرہ دیوار نہیں ہے بانو ہم سافر مختار ہیں یہ علی سے عشق تھا جس نے مختار کو عمرہ سے جوڑ دیا اپنا خیال رکھنا مختار تم کس کے ساتھ آئی ہو مرہ؟ زربی کے ساتھ زربی کے ساتھ؟ وہ ہے کہاں میں نے اس اب تک دیکھا نہیں اس نے اجازت مانگی کہ اپنے آخا کے گھر کا چکر لگا لے ثابت کی بہت یاد آ رہی تھی یہ بہانہ کیا اس نے میرے خیال سے وہ مسلم کو دیکھنے گیا ہے تم نہیں چاہتے کہ تم بھی اپنی سوطن کے گھر ہو میرا بہت دل چاہتا ہے مختار اگر میں ڈڑتی ہوں کہ اس کی خبر حاکی میں کوفہ تک پہنچ جائے اور اماملات مزید خراب ہو جائیں آج مجھے آگ کر دیا ہے کل میرے حشر نشر کر دیں گے آگ کر دیا ہے؟ تم نے نہیں سنا؟ انہوں نے تیہ کر لیا ہے کہ ممبر پر جا کر ہم صرف شداری کا انکار کر دیں شرمندہ ہوں عمرہ مشکل میں آگئی ہو تم میری آنکھیں اندھی ہو جائیں میں نے مور مانگا تھا اس کے ساتھ ہونے کا زخم سہ رہی ہوں میں نے مرہوم ماویہ سے سنا ہے کہ عراقی لوگ حسین کے سر سے ہاتھ نہیں اٹھائیں گے جب تک قیام کے لیے مجبور نہ کر دیں انقریب ماویہ کی پیشنگوئی سچ ہو جائے گی ایک خوشک مغس والی اور نافہم جماعت میں جو جنگ شروع کروانا چاہتے ہیں ان لوگوں نے حسین کو اس قدر خطوط لکھے جس کا نتیجہ وہ ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا مسلم ابن عقیل کو کوفے بھیجنا یعنی کوفے میں قیام کا پرچم لہرانا یعنی ناخون اور داد بھیج کر دکھانا یعنی ایک گھر جلانے والی جنگ کی آگ کو بھڑکانا کوفہ اس وقت پر تشویش حالات سے گزر رہا ہے میں آپ سے شکایت کرتا ہوں اے رسول اللہ اس ستم کی جو کیا جا رہا ہے اے محمد ہم آپ سے شکایت کرتے ہیں اس کی جو ہمارے افکار پر آ پڑی ہے ایک واہی دمت کو دکھلوں میں باٹنا چاہتے ہیں یہ ڈر گیا ہے نومان مرد میدان نہیں ہے وائے ہوس پر جو سمجھتا ہے کہ اس کے آنسو تلوار سے زیادہ تیز ہیں اس کے آنسو کوئی کمان نہیں کر سکتے اس کی بیٹی نے اس کے خواب چکنا چور کر دیا ہے اس کا دل امت کرنے پر نہیں جل رہا ہے اس بات پر جل رہا ہے کہ اپنے رشتہ داروں پر تلوار کیوں نہیں کھیچ سکتا یہ فلاہ کا داماد اپنے سسر کے سامنے کھڑا ہے سبحان اللہ اس فتنے سے بچو جو ایک قوم اور رشتہ داروں کو آپس پر لڑوا دیتا ہے میں نومان اپن بشیر والی کوفہ ان لوگوں سے جنہوں نے بیٹ توڑ دی ہے کوئی رشتہ داری نہیں رکھتا چاہے وہ بیٹ توڑنے والا میرے بطن کا حصہ ہو میری بیٹی ہو یا میرا داماد میرا بھائی ہو یا میرا بیٹا اور وہ لوگ جنہوں نے مسلم ابن حقیل سے بیٹ کی ہے یا بیٹ کرنے کی نیت رکھتے ہیں میں انہیں یہ بتا دوں کہ داتوں سے گراہ مت کھولیے اس طرح کی سیاستہ تو ممکن ہے کہ شیعہ حضرات اپنے یاروں کو کرسی پر بٹھا دیں اس کی تو عادت ہے کہ ہاتھ سے پھیکتا ہے اور پیروں سے کھیج لیتا ہے اتنی بیکار باتوں پر طوف ہے اتنا عجزانہ کلام کس بات کی نشان نہیں کر رہا جناب نمان بیٹ توڑنے والوں کے ساتھ تو زوردار آواز سے بات کیجئے قسم با خدا آپ کا خدبہ کمزوری اور خوف سے بھرا ہوا تھا اگر سے میری باتیں تم جیسے کے لیے جسے رسول اللہ کے حضور میں بیٹھنا نصیب نہیں ہوا بہت بھاری ہیں خرسمی میں خدا کی اداعت میں ضعیفوں میں سے رہوں یہ بہت بہتر ہے کہ میں خدا رب العزت کی معاصیت میں طاقت پر لوگوں میں سے رہوں خدا قبول کرے خدا قبول کرے خدا قبول کرے خدا قبول کرے شیفوں یہ وہ قبر ہے جو نومان کے لیے کھو دی ہے میں نے پچھلے تمام حساب چکتا کر دوں گا اور یہ شخص اس حکومت رہ کے رحمت رکھنے والے کا شکار بن جائے گا میں بھی تو سنو کیا لکھا ہے پسرے سعاد ابی وقاس کی طرف سے حضرت امیر المومنین یزید ابن مافیہ کو پسرے سعاد ابی وقاس اس سعاد کے بیٹے کا نام کتنا عزیم صدا ہے نا نہیں میں خود تم سے پوچھتی ہوں عمر کیا تمہارا خود اپنا کوئی نام نہیں ہے کیا اور پھر کون سعاد ابی وقاس تمہارا وہی ایران کا فاتح باب جو علی اور مافیہ کے جنگ میں کسی کا طرف دار نہیں تھا یا وہ سعاد ابی وقاس کے جس سے مافیہ ہمیشہ ڈرتا تھا کیونکہ اس کو اپنی حکومت کا مدعی سمجھتا تھا اور سر انجام اس کو زہر دے دیا اگر یزید کی نظر بھی سعاد ابی وقاس پر پڑ جائے تو خود کو پڑے بغیر ہی جلا دے گا تمہیں لکھنا چاہیے تھا کہ ایک دلسوز اور مخلص سپاہی کی طرف سے جو درد دل رکھتا ہے جو کہ ایک طویل عمر سے اپنے باپ کی جہالتوں کی بدنامی کا داگ بھگت رہا ہے یا اس سردار کے بیٹے کی طرف سے جس نے اپنی تمام خدمات کو ایک خطہ پر ضائع کر دیا ہے قبول کیا باقی سنو خلافت پدر بزرگوار کی موت کا غم کیسے بھولا جا سکتا ہے حارم اس کے سامنے بھکاری تھا حاتم تائے اس کے سامنے کنجوس تھا سکندروں کسی حیبت رکھتا تھا اور عرب کے لیے بائیس سے فخر تھا اس میں سے تھا تھا کچھ کم کرو وہ حبیبِ خدا وہ خلیفة اللہ وہ کاتبِ وحی وہ خال المؤمنین اے وہ جو سات اقلیم کے خسروان کے سر کا تاج تھے یہ جو ایک بندے کی زبان سے صفحہ پر مکتوب کی شکل میں آ رہا ہے یہ خونِ دل ہے جو کہ پارا پارا ہو گیا تھا جب تیرے مرنے کی خبر سنی کافی ہے عمر اس کے باقی کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے یہ جو کچھ تم نے لکھا ہے یہ سب چاپلوسی اور ہیلا گری ہے تمہیں تو نومان ابن بشیر کے بارے میں ایک لفظ کا اعتراض کرنا ہے تم نے ماویہ کو اس طرح لکھا ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ حضرتِ یزید کا تو کچھ نہیں ہونے والا میں ہرے محل کے باشیدوں کی زبان سمجھتا اور جانتا ہوں جاریہ یہ مد بھولو کہ یزید عجیب اور اہلہ شہر ہے اگر ماویہ کے حلوے سے یزید کے شوربے تک پہنچنا چاہتے ہو تو لکھو کوفے کی خبر لیجے کہ اس کا حاکم بیعت توڑنے والوں کے ساتھ ہمدردی کر رہا ہے کیونکہ فتنہ گر لوگ اس کے رشتے دار ہیں اور اس کے دامات کا گھر انشیوں کا دار الخلافہ ہو گیا ہے جنہوں نے اپنی بیعت کا ہاتھ ابو تراب کے بیٹے کے ہاتھ پر رکھ دیا ہے بسلام ختمام اگر یزید کی چاپلوسی اور نومان کے خلاف بولنے میں زیادہ روی سے کام لوگے تو وہ سمجھ جائے گا کہ تمہارا مقصد حکومت رے کا حصول ہے موسیقی 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 احمدہ تم رو دیکھی ہو کیا خبر ہے خبر یہاں ہے پڑھو خط پڑھو یزید کی طرف سے آیا ہے مجھے گمان تھا کہ یزید آپ کی نرمی اور سیاست کو پسند نہ کرے مگر یہ اندازہ نہیں تھا کہ اتنی چلدی خدم اٹھائے گا میں خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ یزید نے مجھے معذول کر کے میرے کاندوں پر سے یہ بوجھ اٹھا لیا ممکن تھا کہ اس بار عظیم سے میری کمر ٹوٹ جاتی تمہیں کیا لگتا ہے کہ میری جگہ کسی کوفے کی حکومت کیلئے منصوب کرے گا عمر سعید کے ماضی سے جس طرح میں واقف ہوں ہو سکتا ہے کہ اس کو آپ کی جگہ مقرر کرے یقین ہے نسی نے آپ کی خبریں لفظ پر لفظ یزید تک پہنچائی ہیں مختار اپنی اور میری احانت مت کرو عمر سعید انسان بھی ہے جو میری جگہ بیٹھے گا آپ کی سمجھ بوجھ میں مجھے شک نہیں ہے مگر بعدانوش اور شراب پرست یزید کوئی اقل مند حاکم نہیں چاہتا اسے زباندراز اور چاپلوس شاہی ہے اور عمر سعید کے پاس چالیس گز لمبی چاپلوس زبان ہے مختار میں نے تم لوگوں کو رات و رات اس لیے حاضر نہیں کروایا کہ تم لوگ صرف میری معزولی کی خبر سنو یزید نے ایک ایسے ہیلگر اور صفاق کو میری جگہ بیٹھایا ہے جس کا ارادہ ہے کہ کوفہ کو یاران حسین کی قتلگاہ بنا دے یعنی وہ کام جو میں اپنی تھنڈی اور عالمانہ سیاست سے نہیں کر سکا یہ جو میں ہمیشہ سمجھا تھا مت کرو مت کرو کھلم کھلا سر مت اٹھاؤ یہ سب اسی لیے تھا میں اونٹ کو مینارے مسجد میں تو نہیں چھپا سکتا آخرکار کوفہ جاسوسوں اور چیلوں سے بھرا ہوا ہے یہ شیطان قوم تمام حادثات کی باریکیاں یزید کو لکھ کر بیشتی ہے یزید مجھ سے آپ لوگوں کا سر مانگ رہا تھا وہ کام جو اپنے زیادے نفہم نے بسرمیں کیا سلمان سفیر حسین کا سر کاٹ کر بھیج دیا اور حاکم کوفہ ہو گیا مرچانہ کے بیٹے کے کوفہ پہنچنے کی دیر ہے کہ اس کا پہلا شکار مسلم ابن آخیل ہے اور اس کے بعد مختار سقفی کی باری ہے اور وغیرہ وغیرہ یزید کے حکم کے مطابق تم لوگوں کو مار کر تم لوگوں کے عورتوں کو کنیزی میں بیش دے گا عمرہ تمہیں کسی پرام جگہ پر جانا ہوگا بابا کی جان پرامن جگہ مسلم کہاں تائف جیسی کوئی جگہ مختار کا تائف میں بھی گھر بار ہے خیال اچھا ہے ایراک سے کچھ کر جاؤں گا میری مار کے پاس چلی جاؤں میں جب مختار کے نکاح میں آگئی تو میں نے یہ اہد کر لیا اپنے آپ سے خوشی اور غمی اپنے شوہر کے ساتھ ہی رہوں گی میرے لیے شوہر کے سائے سے بڑھ کر کوئی پورا منتر جگہ نہیں ہے میں اس جگہ ہوں جہاں مختار ہے غلطی مت کرو لڑکی ہماری پچھلی نصیحتوں کو تو تم نے ایک مچھر کے برابر بھی نہیں لیا اس خطر تم لوگوں نے اپنے کام میں جلد بازی کی کہ مجھے اور اپنے آپ کو اور اپنے حسین کو بھی خطر میں ڈال دیا تم لوگوں نے اپنے سیاد کا حد بندی کرنا کوئی نومان کا حد بندی کرنا نہیں ہے کہ جس پر تم لوگ آنکھیں بن کر کے پروائی نہ کرو حیف ہے حیف کے مختار میرے ساتھ تھم سخن ہونے پر رازی نہیں ہوا مجھے افسوس ہے کہ میں آپ کی معذولی کا باعث بنا مگر اب اپنے سسر کے سامنے ترخنداز میں کھڑے ہونے کے لیے کوئی مجبوری نہیں حیف تھا کہ ایک مجاہد انساری یزید جیسے فاسق کا کارندہ ہو سن رہی ہو عمرہ یعنی مختار اپنی تلوار کو نیام میں رکھنے والا نہیں ہے تو پھر تم اس کے ہاتھ پاؤں مت پکڑو تائف چلی جاؤ تاکہ مختار بے فکر ہو کر حملے کرے اور دھول اڑاتا بھرے بابا جان میری عزت لفقہ میں پامال ہو جائے یہ کہیں بہتر ہے کہ میرا غرور تائف میں ٹوٹ جائے لفقہ میرا گھر ہے اپنے گھر اور اس کے آشیانے کو نہیں چھوڑوں گی مختار نے اپنی خسلتیں تمہیں بھی دے دی ہیں کیا یہ کون سی زد اور اکڑ ہے جو اپنے ہی نقصان میں کر رہی ہو میں نے اپنا غرور اور غیرت آپ سے لیا ہے اور سیکھا ہے مختار سے نہیں میں اب تک سوچ رہا تھا کہ میری بیٹی بیچاری کس خدر مسلوم ہے کہ مختار کی حرکتوں سے کیا کیا سہنا پڑ رہا ہے اسے بہاچ رات سمجھا کہ خدا نے دروازے اور تختے کو ایک ساتھ ملا دیا ہے ایک آج کی رات تو باپ کے پاس رک جاؤ گی نا یا پھر بھی کراہیت رکھتی ہو میری پچھلی کراہیت ہاکے میں کوفہ سے تھی اپنے بابا سے نہیں تھی آج رات سے میں نومان ابن بشیر انساری کی بیٹی ہوں یزیت کے کارکن کی بیٹی نہیں ہوں بس ہتھ شوق رکھوں گی خدا کا شکر ہے کہ میرا جو منصب تھا تم نے اس کی بنا پر مزید توہین نہیں کی اور تم مختار ابن زیاد وہ ہے جس نے کسیری ہیلا گریوں کے بعد ایران کے خوراستان کو فتح کر لیا تم اور تمہارے ساتھی اسے چھوٹا مت سمجھنا اپنے اور سلیمان جیسوں کو مت دیکھو بہت سے وہ کوفے والے جن کی آنکھوں میں صبح آنسو تھے اور لبیک یا حسین کی آوازیں لگا رہے تھے انہوں نے رات کو دارالحکومت جا کر مٹھی بر درہم و دینار پر عزماندی ظاہر کر کے یزید کی بیعت کر لی اور تم اور تمہارے ساتھیوں پر زور زور سے قہ قہے لگا کر مزاق اڑایا اگر تم چاہو تو ان میں سے ایک ایک کنام تمہیں بتا دوں نامان نے مجھے وہ خبر سنائی جو انتہائی پریشان کن ہے کیسی خبر بہت کرنے والوں میں سے بعض حضرات نے دارالحکومت جا کر مٹھی بر درہم و دینار کے بدلے اپنے آپ کو بیچ دیا ہے مختار بھرا نہیں ماننا تمہارا محترم سسر ذاتی طور پر ایک اموی ہے یہ بات درست ہے کہ یزید نے اسے معذول کر دیا ہے مگر اس نے معاویہ کا کچھ کم نمک نہیں کھایا ہے اور پھر میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جناب مسلم کی بیعت کرنے والے سب کے سب لوگ نبی کے فرزند ہیں اور طیب و طاہر ہیں اگر گندم کے سو دانوں میں سے دس دانیں خراب ہو جائیں تو یہ کھیتی کا اجڑنا تعبیل نہیں کیا جا سکتا کیا کرنا چاہتے ہیں آپ ہاں ابن زیاد کو برا نہیں لگے گا کہ کوفے آنے کے فوراں بعد ہمیں جنگ و جدل میں مصروف کر دے پس جب تک مولا کوفے نہیں آتے اور جنگ کا حکم نہیں دے دیتے تب تک اپنے حفاظت کرو تم سب جناب مسلم کو بھی جگہ بدل لینی چاہیے کم از کم ابن زیاد کی کچھ فوجوں کو کوفہ کے باہر مصروف کر دیں کس طرح یہ بات اڑا دیجئے کہ جناب مسلم کی دعوت بیعت کا سلسلہ کوفہ میں اختتام کو پہنچا اور اب کوفہ کی اطراف میں کوائل اور عربوں سے بیعت لینے گئے ہیں ان خبروں کی اڑانے سے ابن مرجانہ کی کچھ فوجوں کو ہم کوفہ کے باہر مصروف کر دیں گے اچھی چال ہے تم خود اس کام کے لیے بہترین بندے ہو اس نوجوان کو ایسا سبق سکھانا چاہیے کہ خورشان کی موسیقی